اور ہیومن سیکریفائس کی بھی ہمارے پاس تھراؤٹ ہسٹری ہیومن سیکریفائس تھراؤٹ ہسٹری بلکل بلکل ماینز اور انکند وغیرہ یہ بھی کیا کرتے تھے وہ کیا نام اس کا ایمینیو ایلا اور لینڈی جو ہے وہ بھی شاید اسی کیس تکیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالی عالم لیکن علی بہر میں ہمارے کو ایک انٹریسٹنگ واقعہ سناتا ہوں جو ایک میری پرسنل انٹری اٹریکشن کسی کے ساتھ ہوئی اس میں مجھے پسا لگا اور وہ یہ تھا کہ بلکہ دو آپ کے ساتھ انسیڈنس شیئر کرتا ہوں میں کاش اگر وہ چیٹ لے آتا تو میں آپ کو پڑھا بھی دیتا ڈریکٹلی میں آن لائن میری جوب کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں آن لائن دعوت کا کام کرتا ہوں اور اس میں پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں لوگ آتے ہیں اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو یہ چیٹ میرے پاس موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی میڈیا لوگوں کو دیکھے اس کو ہم تلا بھی سکتے ہیں میرے پاس ابھی سامنے نہیں تھی انہیں تمہاں کو وربیٹم آپ کے سامنے نریٹ کرتا کہ کیا بات ہو رہی تھی سو پہلی چیٹ جو میرے پاس ایک دفعہ آئی تھی یہ میرے خلال دوہزار سولہ ستارہ کی بات ہوگی مجھے اب اگزیکلی یاد نہیں ہے لیکن ٹائم سٹیمپس بھی ہیں میرے پاس اس چیز کے میں نے وہ بقیدہ سیف کی بھی اچھائٹ اس میں میرے پاس ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اب یہ اس کی نریشن ہے مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے میں صرف اسی کی نریشن جو ہے آگے شیئر کر رہا ہوں وہ بندہ کہاں کا تھا سو وہ بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک کبالسٹ جویش فیملی سے بلونگ کرتا ہوں ٹھیک ہے کبالہ جو ہے وہ جوڈیزم کے اندر ان کا جو میسٹسزم ہے نا ان کا جو سوفیزم اور سوفیسٹک میسٹک پریکٹسز ہیں جو کہ ان کے ریلیجن سے بھی اخزنی کی گئیں گی وہ اکلٹس پریکٹسز ہیں اسے کہتے ہیں تو کہتا ہے میں ایک کبالسٹ فیملی سے ہوں اور میرے پیرنٹس اور میرے باپ دادا وغیرہ جو ہیں یہ کبالہ جو ہے پریکٹس کرتے آئے ہیں تو اس نے مجھے کہا کہ ہم نا ان ان لوگوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں تو اس میں مہدی کا ذکر تھا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور اس طرح کے دو تین اور نام تھے اور مجھے اب یاد نہیں ہے وہ کیا تھے تو چیٹ اگر سامنے آجے گی تو پتہ لگے گا یہ بڑی پرانی چیٹ ہے جو میں میں نے پوچھا کیوں تم گالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ جنوں کو خوش کرنے کے لیے اور اس نے جن کو لکھا تھا دجن ہم ان کو خوش کرنے کے لیے انہیں کرتے ہیں تو میں نے کہا تم خود نہیں اچھا مجھے نا ان چیزوں کا پتا تھا پہلے تو میں نے پھر اپنی جو مجھے چیزیں پتا تھا ان کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے اس سے سوال کرنے پشش شروع کیا کہ دیکھتا ہوں یہ کیا جواب دیتا ہے میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے کہتا ہے ہمیں پاور ملتی ہے پھر میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا کہ تم لیکن جویش ہو تمہیں خدا میں مانتے ہو تو تم کیوں خدا کو گالیاں دیتے ہو کہتا ہے ہم اصل میں جویش نہیں ہیں میرے فیملی پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ جویش ہیں لیکن اصل میں ہم جوز میں بلیو نہیں کرتے ہیں اور جوڈائزم میں بلیو نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ خدا کو گالیاں دیتے ہیں تو میں نے کہا اگر تم خدا کو گالیاں دیتے ہو معاب اللہ تو تم اس کا مطلب ہے ایکسپٹ کرتے ہو کہ خدا ایگزسٹ کرتا کہتا ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں میں نے کہا کہ پھر تم نے خدا کے پاس واپس لوڑ کے جانا ہے تمہیں کیسے کیسے کر لاتے ہوگی اتنی جرت تمہارے اندر کیسی ہے کہتا ہم شیطان کے لیے کرتے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ ہماری مدد کرے گا میں نے کہا کہ شیطان تمہاری کیسے مدد کرے گا کہتا کہ بس وہ ہمیں بچا لے گا اچھا سو اس کے اندر بات کرتے کرتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا کہ تمہیں کیا پاورز دیتا ہے شیطان تو اس نے کہا کہ میرے باپ کی جگہ جا کے وہ آفس میں کام کر لاتا میرا باپ گھر پہ ریلیکس کر رہا تھا شیطان جا کے کام کر لاتا ہے اس قسم کی اس نے بات کی لیویٹیشن کی اس نے بات کی اچھا اس نے یہ باتیں کی پھر میں نے کہا اور کس قسم کے کام کرتے ہو یہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو اس نے سپیسیفکلی منشن کیا بچوں کا اغوا بچوں کا اغوا اور ان کی آرگنز وغیرہ سیل کرنا بچوں کے ساتھ زیادتی ایک سیکٹر ایک سیکٹر تو میں نے کہا یہ کیسے کر لیتے ہیں تمہیں آثورٹیز وغیرہ پکڑتی نہیں ہے کہتے ہیں ہم لوگ ہائی ایشلونز میں پھرتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو قانون بناتی ہیں تو ہمیں نہیں زیادہ لوگ پکڑ سکتے ہیں تو اس نے اس قسم کی باتیں کی تو آری بھائی یہ میرے پاس چیٹ ہے انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے کوشش کریں گے شیئر کر دیں اور ہو سکتا ہے کہ میں سپیسیفک ڈیٹیلز بھول رہا ہوں کیونکہ بہت پرانی بات ہوئی تھی تو یہ آڈینس دیکھ سکے گی کہ کیا اس میں بات ہوئی ہے لیکن جب اس نے شیطان والی بات کی تو مجھے نا جو آپ نے بھی بات کی ہے اور جب میں چھوٹا ہوتا تھا ہم لوگ ٹومین جیری کے کارٹونز دیکھا کرتے تھے اور ٹومین جیری کے کارٹونز میں کبھی کبھار وہ شیطان دکھاتے تھے اور کارٹونز میں شیطان دکھاتے ہیں جہنم میں ہوتا ہے شیطان ہیل فائر میں ہے لیکن شیطان ہیل فائر میں جل نہیں رہا ہوتا شیطان ہیل فائر میں رول کر رہا ہوتا ہے رول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ایسا تھا اس سے بات کرتے کرتے ہیں مجھے وہ یاد ہے اب میں نے کہا یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ مالک ہے ہیل فائر کا اور وہ سزا دیتا ہے شیطان سزا دیتا ہے جہنم میں تو یہ ان لوگوں کو بچا لے گا اور دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا کہ شیطان کہے گا آخرت والے دن کہ اللہ تعالی نے تمہیں ساتھ وعدہ کیا تو اس نے اپنا وعدہ پورا کیا میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں نے تمہیں گمراہ کیا تمہیں میں نے جھٹلایا تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا ایسا لگتا ہے کہ شیطان شاید واقعی میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایکسپلیسٹ بادے کرتا ہے اور ان کو یہ بات بقاعدہ کہہ گا وہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو وسوسہ کرتا ہے ان کے دنوں کے لئے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ شاید ایکسپلیسٹلی یہ کوٹ الیسٹر کرولے کا اب اس ٹائم پہ شاید اس نے جب یہ بات کی ہو اس کا مزاک اڑتا ہو لوگ ہستے ہو لیکن آج اس بات پہ ہولی وڈ کی ٹی وی سیریز بن رہی ہیں تھیمز آ رہی ہیں پوری پوری بکس آ رہی ہیں اس پہ یعنی دیکھیں نا ایک بندے نے ایک بات کی یا وہ سکیزو فرینک ہے وہ پاگل ہے یا ریال میں وہ اگر لیٹ سے سیٹینسٹ بھی ہے لیکن آپ نے کس طرح اس چیز کو پک کر کے اپنی ان چیزوں میں انسٹل کرنا شروع کیا اور ایون اس کو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پروموٹ کرنا شروع کیا تو کچھ تو دیکھیں ہے نا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں جی ساری بانگی باتیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھئی آپ کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں ہاو کہنی اس سے کہ یہ نہیں ہو رہا کیا یہ سوسائیٹیز اگزیسٹ نہیں کرتی ہیں کیا الزامات نہیں لگے ہیں بڑے بڑے ایون ایسے لوگوں پہ ایکٹرز پہ پولیٹیشنز پہ لاو میکرز پہ کہ وہ اس چیز میں انوالو ہیں بہیمین گروو کا اپنے نام یہ وہ جو ہے وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیں کچھ تو احمد بھائی ہے یہ ہم نے اسٹیبلش کیا تو باقی آرڈینس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود فیکچول کتنا یہ ہنڈر پرسنٹ سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سموک ہے سموک ہے اور وہ جو علامہ محمد اقبال کی نظم آپ نے مجلس سے شروع تھا دیکھیں اس میں بڑی خوبصورت بات ہے ابلیس اینڈ میں کہتا ہے کہ ہاں مجھے ڈر ہے کسی سے تو یہ مسلم ہیں جس دن یہ جاگ گئے کیونکہ ان کے پاس ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہے دوسرا یہ کہ ان کے پاس پورا میکنزم ہے کہ یہ اس سسٹم کو گرا سکتے ہیں تو یہ بڑی قابل غور بات ہے بڑی سوچنے کی بات ہے